پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عاشقانِ مصطفیٰ سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازار محبت و عشق کرتے ہیں اور آپ کی عظمتیں جو لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو گوہ ہے کہ اس مہینے میں ان کی عظمتیں اور رفتیں بیان ہوتی ہیں اور پورا سال بھی ان عظمت اور رفت کو جو گوہ ہے کہ عظمت کا سلام پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی قصد کی جاتی ہے اس نسبت سے مجھے اپنے دو خواب یاد آئے میں دو خوابوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس سے مقصود اصل میں اصلاح احوال ہے ان لوگوں کے لیے جن کے حوالے سے مجھے یہ خواب آئے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ وہ ان کے لیے ایک دعوت حق ہے ان کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ وہ غور کریں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک وطاہ ان کو رائے ہدایت دے دیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے خواب میں ہو سکتا ہوں ان کو رائے ہدایت کا اشارہ ہو تو چونکہ اللہ کی طرف سے چیز ظاہر ہوئی بھی ہے لہذا میں اس کو کیوں چھپاؤں لہذا میں بیان کر دوں باقی ماننے والے ماننے نہیں ماننے والے نہ ماننے کیونکہ اور یہ وطیرہ رہا ہے اور یہ کاملین کا بھی کہ وہ پیش کر دیتے خواب اپنے مبشرات کیونکہ مبشرات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اب یہ قسمت والے نصیب والے اس کو سچا سمجھیں تو ان کا نصیب نہ سمجھے ان کا نصیب تو لہذا میرے جو ہے وہ دو اہم شخصیات کے حوالے سے چونکہ یہ میرے دو خواب آئے تھے تو میں نے اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر دونوں کے نظریات عقائد ایک دوسرے سے کسی نہ کسی درجہ میں ملتے جلتے ہیں اس وجہ سے میں دونوں کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ جو ہے میں جیسے سوشل میڈیا ہے آدمی دیکھتا ہے تو سوشل میڈیا کھولا تو ختم نبوت کے حوالے سے کچھ بیانات کچھ چیزیں سامنے تھی تو وہ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں جو ہے وہ مرزا طاہر مرزا طاہر جو فرقہ قادیانی ہے جو ہے آمدیے جو ہے کہلاتے ہیں جو ان کا جو سربراہ مرزا طاہر مرزا طاہر کا ایک بیان آ رہا ہے وہ ختم نبوت کے موضوع پر بات کر رہا ہے خاتم نبیین کی تشریح کر رہا ہے اور وہ اپسوٹ موجود ہے یوٹیوب پہ تو میں اس کو سن رہا ہوں اور وہ خاتم نبیین کی جو آیت ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُ عَبَى آَدِمْ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النبیین تو خاتم نبیین کی تشریح کر رہا ہوں کہ خاتم سے مراد کیا ہے کیونکہ یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں خادیانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبیین مانتے ہیں لیکن اس کا مستاق کیا لیتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہے ہم ان کے خاتم نبیین کہنے پہ خوش ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حضور خاتم نبیین ہے یہ تو مان رہے ہیں لیکن خاتم نبیین کا جو مستاق اور مانا ہے وہ بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اپنے طریقے پہ تشریح کر رہے ہیں خاتم کہا یہ مطلب یہ مطلب اور پھر وہ آئے جو ہے اس کو ذکر کرتا ہے اور وہاں پر بڑے خوبصورتی کے ساتھ ایک دجل کرتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ مانا مفہوم کو تمدیل کر کے آگے چلتا ہے تو میں اس کو سننا گوھر سے میں سوچتا ہوں کہ جس انداز سے یہ بیان کر رہا ہے تو جو لوگ بیٹے ہیں تو جھوم رہے ہیں ایک عام آدمی تو کہے گا کیا فازلانہ بات ہے بہت زبردست بات کر رہا ہے تو میں بڑا فکر مند ہوا کہ یار اس کا جواب دینا چاہیے علمی طور پر اس کا جواب دینا چاہیے اور یہ آدمی جو ہے کتنے دجل اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس نے مفہوم کو پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی جب سنے گا وہ کہہ گا یار اب میں تو چلو علم دین کو دو لفظ پڑے ہوئے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ختم نبوت کہ جو اپنے وقت کے سلطان اور بادشاہ تھے ان کی صحبتیں میں نے اٹھائی ہوئی ہیں تو میں اس وجہ سے مجھے تو خبر ہے کہ یہ کہاں پہ کیا ڈنڈی مار رہا ہے تو میں یہ سنا اس کو پھر میں نے اس کے جوابات بھی سار سار جواب بھی میں نے سیٹ کر لیا کہ جواب مجھے اس کا جواب یہ ہے پھر میں نے سوچا بھی کہ میں کسی دن وہ اپیسوڈ ریکارڈ کروا ہوں خیر اس کا ابھی موقع نہیں ملا کروں گا اس کے بعد میں اسی فکر میں سو گیا کہ یا اللہ یہ تو لوگ تو دھوکے میں ہیں یہ آدمی کس خوبصورتی ایک سا چکر دے گیا تو میں سو گیا میں جو سو جاتا ہوں تو خواب دیکھتا ہوں خواب یہ کہ دیکھتا ہوں کہ وہ دو طرف ایک سڑک ہے درمیان میں ایک پکڈنڈی سی ہے دونوں طرف جو ہے وہ اس ٹرافک چل رہی ہے ادھر بھی گاڑی یہاں آ رہے جا رہی تو بیج میں جو پکڈنڈی اس کے اوپے ایک شخص جسے ہلکے گرین کلر کا جبا سا پیناوا ہے ہلکے گرین کلر کا جبا سا پیناوا ہے اور وہ جو ہے بظاہر ایسا دیوانہ سا جیسے قرآن میں کہا نا کہ یتقبتو شیطان من المس کہ وہ آدمی جس کو شیطان مس کر لے تو وہ اس پر ایک خاص قسم کی دیوانگی تاری ہو جاتی ایسی کیفیت اس کی اور وہ بیچ میں دوڑ دوڑ کے نا وہ اپنے اقائد و نظریات کی دعوت دے رہا ہے اور وہی اقائد و نظریات جو قادیانیوں کے اقائد و نظریات اس کی دعوت دے رہا ہے اور وہی مستی کے ساتھ یوں جاتا ہے تو میں اس کنارے پہ کھڑا فٹوپات پہ دیکھ رہا ہوں میں کہا اس کے اوپر عجیب کیفیت ہے جیسے کوئی جن کا اثر ہے اس کو اور یہ اپنی دعوت دے رہا ہے اپنی قادیانیت کی مردہ غلام قادیانی کے نبی ہونے کی مسیح مود ہونے کی جو قادیانی کرتے ہیں اور وہ اس طرح دھوڑتا دھوڑتا جاتا ہے دھوڑتا دھوڑتا آتا ہے اور گاڑییں چلانے والے اس کو ذرا سنتے ہیں پھر آگے چلے جاتے ہیں ادھر والے ایسے سنتے آگے چلے جاتے ہیں میں کھڑا دیکھ رہا ہوں میں نے کہا یہ یہ لوگ گزر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ اپنی دعوت دے رہا لوگ سن بھی لیتے ہیں آگے چلے جاتے ہیں لیکن یہ یہ نہ ہوکے کوئی شخص ایکسپٹ کرے اس فتنے کا حل کیا ہے یہ آدمی یہ دیوانہ سا بناوا ہے لیکن اصل میں بات جو ہے وہ اپنی جانے پیش کر رہا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں اب یہ تھوڑی دیر میں سوچ رہا ہوں فکر سے کہ کیا اس کا حال ہونا چاہیے تو پیچھے سے ایک شخص جو ہے نکلتا ہے جسے وائٹ کلر کا جببہ پیناوا ہے جیسے اربی جببہ ہوتا ہے وائٹ کلر کا جببہ پیناوا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جیسے وہ دبائی کا جو شیخ ہے شیخ زید بن نیان کا بیٹا وہ لمبا چوڑا ہے نا ہاں تو وہ کیا نام پر دیں اس کا تو وہ جیہ وہ شید بن نیان کا بیٹا وہ لمبا چوڑا اس طرح کا آدمی ہے اس نے جببہ پیناوا ہے اور بھر اربی اس نے غترہ باندھاوا ہے اور ہاتھ میں اس کے تلوار ہے اور وہ ادھر سے نکلتا ہے نکلتا ہے کرتا وہ جاتا ہے کرتا وہ آتا ہے تو لوگ ایک دم یوں دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا کوئی آدمی آگے تلوار لے کے تو یہ دیکھتے ہیں اس نے آگے بڑھ کے اس کی گردن قلم کر دی اس کی گردن اڑا دی جیسی گردن قلم ہوئی تو پورے بحول میں ایک جیسے اتمنان کا سانس نہیں ہوتا اوہ مطلب ہے یہ یعنی گاڑیوں والے بھی کہہ دے کہ جان چھوڑی پتہ نہیں کیا بار 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 ہمیں ڈسٹرپ کر رہا کیا بول رہا یہ ایک آواز آتی ہے اور میری آنکھ کھل جاتا تو میں سوچتا ہوں کہ اچھا اس کا مطلب ہے یہ فتنے کا وقت زیادہ نہیں ہے یہ فتنہ ختم ہونے والا ہے قادیان کہ فتنہ جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ یہ اور عربی اس میں دکھایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات کے ساتھ کوئی ایسا تصرف ہوگا کہ یہ فتنہ جو ہے ملیہ میٹ ہو جائے گا یہ اپنے انجام کو پہنچے گا یہ میں نے سوچا یہ میں نے دیکھا دوسرا خواب جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا کہ جعوید پروفیس جعوید غامدی صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حالت بیداری میں میراج و عصرہ کا سفر نہیں کیا بلکہ نیند اور خواب ہے وہ یہ ان کی کلپ موجود ہے تو وہ ایک خواب ہے وہ کوئی بیداری کا واقعہ نہیں ہے یہ پروفیس جعوید غامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں اور اس پر ان کا پروگرام موجود ہے تو جب مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں عصرہ بیراج جو ہے وہ تو ایک خواب ہے تو اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور باقی قرآن میں اور بھی خواب ہیں یہ بھی ایک خواب ہے اور پھر وہ دلائل سے پیش کرتے ہیں دلائل تو مجھے کسی نے بھیجا کہ آپ اس کا جواب دیں تو میں نے جب ان کو سنا تو میں نے کہا اچھا یار یہ بات کہہ رہا ہے اچھا میں اس کا جواب دوں گا تو میں نے اس پر سوچنا شروع کیا یار اگلے ہفتے سنڈے کو میں جواب دوں گا تو آج میں منڈے سے میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا تو میں نے کہا یار اس کا جواب کس طریقے سٹارٹ کرنا چاہیے اور کیسے ان کو جئے قائل کریں تو میں روزانہ اس پر سوچتا اور سوچتا اور پھر سو جاتا اسی طریقے سے اچھا میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جیسے میرا اندازہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب جواب دیتا ہوں تو میں سب سے پہلے ایک الزامی سوال ڈالتا ہوں ایک الزامی سوال کرتا ہوں اور یہ ہمارے استاد حجت اللہ فیلارض حضرت مولانا محمد عمین اکاڑ ویرحمت اللہ علیہ کیونکہ میں نے ان سے مناظرہ پڑھا ہے تو وہ یہ کہا کرتے تھے سامنے والے کو پہلے الزامی سوال کر کے باندو جب وہ باند جاتا ہے نا اب تحقیقی جواب دو تو اب وہ سنے سنے گا شروع سے تحقیقی جواب شروع کر دو گے تو وہ اس پہ اثر نہیں پڑتا تو پہلے الزامی جواب دو اس کے بعد تحقیقی جواب دینا چاہیے اس طریقے سے جیسے مولانا قاسم نانوت ویرحمت اللہ علیہ پر اعتراض کیا تھا پندہ دیازن سنگھ سرطوتی نے انہوں نے کہا جو تم لوگ جانوروں کو زبا کرتے ہو جانوروں پر ظلم کرتے ہو اپنی جان کے لئے ان جانوروں پر ظلم کرتے ہو تو مولانا قاسم نے فرمایا ہم تو ظلم کرتے ہو تم تو ظلیل بھی کرتے ہو وہ کہتا کیسے کہ دیدے کوئی جوتے جو تم نے پہنے ہیں چمڑے کی جوتے پہنے ہیں کسی جانور کے تو ہوں گے وہ گبر آ گیا وہ کے بعد تو صحیح ہے وہ جانور کٹا ہوگا اس کے چمڑا بنا ہوگا جوتا کہتا تم تو ظلیل بھی کرتے ہو پیروں میں جمڑا تو میں گھاس کے جوتے پہننے چاہیے تو میں سبزی کے جوتے پہننے چاہیے تم تو ویجیٹیرین ہو نا تو ویجیٹیرین جوتے ہونے وہ لا جواب اب اس کے بعد حضرت پھر تحقیقی جواب دیا ایک مثال دی میں نے تو میرے دل میں تھا کوئی الزامی سوال آئے میرے دل میں میں وہ غمدی صاحب کو کروں پھر آگے بعد بڑھاؤں میں روز سوچ رہا ہوں روز سوچ رہا ہوں کہ وہ الزامی وہ سوال آ نہیں رہا کیا سوال ہے میں دعائیں بھی کر رہا ہوں یا اللہ اسی کو توجہات ہو کیونکہ موضوع بہت اہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا موضوع ہے اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں اب تقریبے میرے خیال ہے یہ جمعہ کی صبح ہوگی شب جمعہ میں سویا جمعہ کی صبح شب جمعہ میں میں خواب دیکھتا ہوں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں شب جمعہ میں میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہاون لگر مدرسہ جامل امید کا بہاون لگر پنجاب پاکستان جو میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ ان کی جو ایک مسجد تھی والی صاحب کے کمرے کے ساتھ ہی رباد چھوٹا سے ایک رباد تھا جس کے اندر پچاس یا ساٹھ آدمی آ سکتے ہیں وہ مسجد تھی مدرسے کی بڑی اس وقت مسجد نہیں بنی تھی تو وہ مسجد تھی اس کے اندر ہوں میں اور میں جو میرا یوں سٹیج لگاوا ہے جیسے میرا بیان ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر و میراج کے موضوع پر بیان ہونا ہے میں یہ بیٹھا ہوں اس کے اوپر اب سامنے مجمع ہے لوگ ہی لوگ ہیں اچھے چونکہ مجھے اپنے والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بہت ہی قصب فیض ہوا ہے ان سے بہت مجھے یہ ملا ہے فیض وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں صفحہ اول میں وہ بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں یہ پوری خطار سے تو چوتھی صفح کے اندر غامدی صاحب بھی بیٹھے ہیں پوری خطار غامدی صاحب بھی چوتھی صاحب میں بیٹھے ہیں وہ بھی میرا بیان سننے کے لئے بیٹھے ہیں اور مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے ہلکی نیلی لکیروں والی ہلکی ہے ایک کی تھوڑا سی گہری لکیریں ایسی ایک شرٹ پہنی ہوئی ہیں انہوں نے اور وہ وہاں چوتھی صاحب میں بیٹھے ہیں اصلا ان کے بلکو برابر کی سائیڈ میں ہمارا ایک مرید ہے زکی زمان زکی زمان ہمارا مرید ہے لونگ لینڈ میں رہتا ہے تو بیسے تو مرید ہے لیکن تھوڑا سا نیلی ایک مرید ہے خیر وہ بھی بیٹھا ہے تو نیلی ایک اس لئے کہتا ہوں کہ دور چلا گیا ظالم پہلے قریب تھا اب دور گیا تو وہ پھر کبھی کبھی ملتا ہے تو وہ جناب وہ بھی بیٹھا ہے اب مجھے تیار ہو اب میں بیان کے لئے خطبہ شروع کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں پورا یوں کھینچ کے ایسے لے لگا کے اتنا کہتا ہوں تو مجھے اکتم خیال آتا ہے کہ یار وہ کیمرہ پتہ نہیں آن ہوا ہے کہ نہیں کیونکہ یہ ریکارڈ ہونا ہے تو مجھے خیال دیتا ہوں یاسر جو ہمارا پڑی اس سے کیمرہ آن پر کیا ہے کہ نہیں میں اس وہ خطبہ روک دیتا ہوں بھئی یاسر کیمرہ آن ہو گیا کہ نہیں کیونکہ میں نے سوچا اہم موضوع ہے ریکارڈ ہونا چاہیے تو وہ سے ابھی اس کو کیمرہ فکس کیا نہیں وہ کیمرہ اس سے یہ کر رہا ہے جی جی حضرت میں کرو بھئی اللہ کے لئے کہ کیمرہ فکس کرو پہلے پھر میں شروع کرتا ہوں میں دل میں سوچا اہم موضوع ہے اور پھر والد صاحب موجود ہیں اور صاحب موجود ہیں تو اچھے اتنے میں کیا کرتا ہے وہ زکی کیا کرتا ہے وہ غامدی صاحب کو اٹھا کے اور آگے کر دیتا ہے کہ آپ آگے ہو جائے آگے ہو جائے غامدی صاحب میرے بل کو پاس آگے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ میرے بل کو پاس تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ یہ زکی کو بھی ہے خام خواہ بس ٹھیک ہے جہاں بیٹھے تھے صحیح تھا میں بیان کرتا ہوں آواز تو جائی رہی تھی پھر میں کہ اس کو خود ہی پتہ نہیں کیا اجتہاد ہوا کہ اس نے ان کو یہاں پاس بٹھا دیا تو میں فکر میں کوئی بات نہیں دل میں سے کوئی بات نہیں اچھا ہے چلو وہ سنے تو صحیح میں یہ سوچتا ہوں اب ہی در وہ مجھے اوکے کرتا ہے یہاں سے کہتا ہے جی ٹھیک ہے اب پھر میں اولے لگا کے خود با شروع کرتا ہوں یہاں تک میں بولتا ہوں کرتا ہوں اب اس کے بعد پھر سانس رہتا ہوں پھر آگے شروع تو خود با پڑھ کے اب اس کے بعد میں نے جیسے کوئی بیان میں شروع کیا پھر آوازیں آ رہی ہیں تو غامدی صاحب بالکل ایسا غور سے مجھے سن رہے ہیں یہاں تک بس اوقات میری کونی بھی ان کو لگتی ہے ایسا بیان کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہوں میری کونی بھی ان کو لگتی ہے یہ اتنے متصر ہو کے وہ غور سے سن رہے ہیں میری بات تو یہ پورا بیان ہو رہا ہے تو میری یہ وہ آنکھ کھل جاتی ہے اب جیسے صبح کو آنکھ کھلتی ہے آنکھ کھلتے ہی وہ سوال جس کی میں تلاش تھی پانچ دن سے اور میں دعائیں مراقبے کر رہا تھا وہ سوال علقہ ہوا ہے فوراً وہ سوال کیا علقہ ہوا کہ سوال یہ علقہ ہوا ہے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ خواب تھا تو تعبیر کہاں ہے اس کی خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا اس کی تعبیر کہاں ہے نبی کا خواب ہے یا یہ خواب ہے تو سچا ہوتا ہے تو یہ سچا پھر ہونا چاہیے آج خواب دیکھا کل کو حضور کو جانا چاہیے پھر سچا ہو چاہیے اگر سچا نہیں ہو رہا تو اس کی پھر تعبیر کیا ہے اور غامدی صاحب نے جتنی اپوسٹ میں حوالے دیئے ہیں وہ سارے ان خوابوں کا حوالے دیئے جس کی تعبیریں بھی ہیں حضر یوسف علیہ السلام کا خواب اس کی تعبیر بھی ہے حضر یوسف کے ساتھیوں کا اس کی تعبیر بھی ہے حضر یبراہیم کا اس کی تعبیر بھی ہے تو گویا کہ ہر خواب کی تعبیر بھی ہے خود رسول caste Extreme کا خواب اس کی تعبیر بھی ہے تو ہر خواب کی تعبیر بھی ہے یہ کیسا خواب ہے کہ خواب برائے خواب اللہ نے چھوڑیا تعبیر بھیان نہیں کی تو یہ سوال مجھے الکا جیسے ہوا تو میں اٹھ کے بیڑھ گیا میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ الکا کر دیا وہ سوال جو الزامی سوال میں صبح صبح میں کہا نہیں آج تو لگتا ہے حضر خیضر علیہ السلام کی توجہ سے مجھے سوال مل گیا وہ کہتا ہے کہ صبح صبح حضر خیضر کہاں سے آگئے وہ حضر لگی تو میں نے کہا وہ حضر خیضر ان کی تعیید غیبی رہتی ہے تو میں نے کہا وہ لگتا ہے مجھے جو ہے علقاء ہوگی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے پھر سنڈے کو اپیسوڈ ریکارڈ کروایا اور میں نے سوال یہی سے اٹھایا کہ اگر خواب ہے بقول غامدی صاحب کے تعبیر کا ہے تو گویا کہ یہ وہ علقائی الزائمی نقطہ ہے جو مجھے اللہ نے دل میں ڈالا اور میں نے اور غامدی صاحب کیونکہ وہاں موجود ہیں تو مجھے اس خواب سے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے اس مسئلے میں انہوں نے جو عقیدہ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم و جان کے ساتھ نہیں گئے بلکہ خواب تھا تو ان کو ہو سکتا ہے ہدایت رصیب ہو جائے میرے خواب کے اندر لگ رہا ہے کہ میری بات کو غور سے سن رہا ہے اور جیسے ان کا اپنا مزاج بھی ہے وہ بڑے ہمبل ہیں ان کے ساری کے ساتھ کہتے ہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی نظر مجھے کوئی سمجھا دے تو مجھے کوئی بات نہیں تو میں سیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچے اس لئے یہ خواب ان کے لئے دعوت حق ہو اور وہ اپسوڈ میں نے ریکارڈ کروایا تو اس کے اندر وہ خود دیکھیں کہ اس کے اندر جو باتیں میں نے کیا اور میں نے ثابت کیا خواب نہیں ہے یہ حقیقی واقعہ ہے حقیقی واقعہ ہے تب ہی تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں ہوئی کہیں پہ یا تو تعبیر بیان ہوتی یا پھر خواب بھی نبی کا تو سچا ہوتا ہے تو پھر سچا ہوتا حضر ابراہیم نے شوری رکھی دی گلے پہ خواب میں تو پھر سچائی میں بھی تو رکھی تھی نا بیداری میں بھی رکھی تھی تو نبی جب خواب میں گئے ہیں تو پھر سچائی میں بھی جانا چاہیے تھا تو سچائی میں بھی جانا فیسا آپ مان لیں تو معلوم ہی ہوا کہ یہ بات آپ بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو پھر مجھے یہ میں نے وہ ریکارڈ کر رہ پوسوٹ اور یہ خواب میرے دماغ میں آئے کہ ربی اللہ وال کا موقع ہے نبی کی ریفت و عظمتوں کا بیان ہے تو اس مہینے میں پروفیسر غامدی صاحب اس نقطے پر غور کریں جس پھر والی صاحب بھی وہاں موجود ہے اسی صاحب میں تو والی صاحب کے علوم جو میرے ذریعے سے آگے پہنچ رہے ہیں اسے غامدی صاحب کو فیدہ ہو جائے اور اس مسئلے میں جس میں نبی کی اتنی رفت و عظمت بیان ہو رہی ہے اور اس کو اتنی وہ ناقص کر رہا ہے یہ کہہ کہ یہ خواب ہے اور دوسری ایک اور بات میں غامدی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے جیوینل کے توسس سے وہ یہ کہ غامدی صاحب جو نظریات یا جو استبباد بیان کرتے ہیں وہ ان کے عام طور پر اپنے نہیں ہوتے یہ ان کے جو اسازہ ہیں فرائی ہیں اسلائی ہیں یہ ان کے نظریات ہیں جو انہوں نے اپنے دور میں بیان کیے اور اس وقت علماء نے ان کو فرسودہ کر دیا ان کو رد کر دیا اور موسلی امت نے ان کو رد کر دیا یہ اب نئی دنیا کے اندر چونکہ سوشل میڈیا آ گیا پہلے تو کتابوں میں رہ جاتی تھی بات یا مائک پہ رہ جاتی تھی اب سوشل میڈیا آ گیا تو غامدی صاحب میڈیا کے اندر آ گئے وہی باتیں وہ اپنے خاص انداز میں پیش کر رہے ہیں تو یا تو غامدی صاحب سے میڈر خاص آپ کو اپنے کوئی اشتیادات پیش کریں اپنے اس سے باتات نکالیں آپ وہ فرائی اور اسلائی کی باتیں آگے پیش کر رہے ہیں ٹھیک اب یہ جو بات ہے کہ خواب تھا یہ تو سرسید عامل خان وہ اس نے خود جس نے موجزات کا انکار کیا ہے اس نے خود یہ کہا کہ خواب ہے اپنی تفسیر جو ہے سرسید عامل خان کی اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ جو خواب تھا آپ وہ نظریہ لے کے چل رہے ہیں کوئی کمال تو نہ ہوا کمال تو تب ہے آپ کہتے ہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ یا تو اس سے کوئی نئی بات استعمال کریں آپ تو پرانے لوگ جو منشزہ شوزہ فی نارکا کی حقیقت ہو چکے ہیں جو اپنا ایک راستہ اختیار کیا علماء اہل سنوی الجماعت کے اجتماعی اقائے سے ہٹ کر آپ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اب چونکہ یہ سوشل میڈیا کے دنیا ہے اب جائے غامدی صاحب اس کو جب بیان کرتے ہیں تو سننے والا کہتا ہے ماشاءاللہ لگتا ہے غامدی صاحب نے آج ہی یہ استعمال کیا کیونکہ ان کو پہلی والی چیز کو پتا ہی نہیں نا حالی کہ پتا چلا یہ تو فلان کا عقیدہ ہے فرائی بھی یہ کہتا ہے اسلائی بھی یہ کہتا ہے جو ان کے استاد وہ بھی یہ کہتے ہیں اسی کو آپ آگے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کا یہ کوئی کمال نہیں ہے لہذا ان کو اگر غور کرنا ہے تو پھر آپ ایک نئی چیز پر غور کریں نا اب ہمارے ان کو دونوں کو سطول کے باپ ایک چیز نکالیں لیکن نتیجہ یہ اب آپ نے کیا کیا مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا آپ نے آپ کو مسیح موت کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے بھی وہی عقیدہ بیان کر دیا تو غامدی صاحب نے بھی یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں زندہ عثمانوں پہ کوئی نہیں یہ میں کہہ رہا چاہتا ہوں میں نے پہلا ختمت والا قادیانی کے اس لئے بیان کیا کہ غامدی صاحب نے قادیانیوں والا عقیدہ اختیار کر لیا حیات عیسیٰ کے مسئلے میں اور قادیانیوں کے حوالے سے اللہ نے مجھے دکھا دیا ان کا بتلان بلکل واضح ہے تو وہ بتلان جب واضح ہے اس باطل عقیدہ کو آپ اختیار کر رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ تنبیہ ہے کہ آپ کے لئے دعوت فکر ہے کہ آپ یہ اختیار نہ کریں کیونکہ اس کا بتلان واضح ہے تو اس باطل عقیدہ کو آپ نے اختیار کر دیا حیات عیسیٰ کے مسئلے کے انکار کر دیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں یہ فوت ہو چکے ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب ہے تو کہنے کا مقصد یہ اور اس پر بھی میں نے غامدی صاحب کے اس نکتے پر بھی میں نے اپیسوڈ پورا ریکارڈ کروایا کیونکہ میں نے اس میں یہ بنیادی بات یہ کی کہ حیات عیسیٰ حیات عیسیٰ تو قرآن سے ثابت ہے موت عیسیٰ آپ ثابت کریں یاد ہے میں نے اس پر اسٹارڈ یہاں سے دیا کیونکہ دیکھو بچہ جب زندہ پیدا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر جو اس کو الائیو لکھ دیتے ہیں اب اس کے لئے ڈیس ہٹ فگر زورت ہوتی ہے نا الائیو کی سٹ فگر زورت نہیں ہے نا اب ڈاکٹر اس کو مرنے پر ڈیس ہٹ فگر زورت جاری کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو الائیو کا تو نہیں کہتا الائیو تو ہو چکا ہے تو قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ پیدا کیا زندہ پیدا ہوا آپ بچپن میں بولا آپ مریم کی گود میں آیا سارا زندگی کے سارے پراسے قرآن بیان کر رہا ہے تو اب اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ڈیس ہٹ فگر زورت چاہیے نا تو قرآن سے آپ اس کا ڈیس ہٹ سرٹیفکٹ ثابت کرے کہ عیسیٰ زندہ پیدا ہو یہ قرآن بول رہا ہے اب آپ قرآن ہی سے بتائیں کہ عیسیٰ مر گیا عیسیٰ مر گیا اور آپ کر کے آ رہے ہیں کہ زندہ پیدا ہونا عیسیٰ کے ذکر کر رہے ہیں مرنے کا ساری دنیا مر جائے گی وہ بھی مر گیا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی آپ ایسے کسی ڈاکٹر سے کہیں کہ جو فلان صاحب کا جاری کر دیں اور کہتا ہے جی جاری جاری یہ سارے مر جارے وہ بھی مر گیا کہ آپ مانیں گے اس کو بے اقلی کی بات ہے تو جب نام کے ساتھ زندہ پیدا کر دیا تو نام کے ساتھ آپ اس کو ماریں قرآن کے ذریعے پہلے تو میں نے کہا تھا غامزی صاحب قرآن دانی کا دعویٰ ہے تو پھر قرآن سے یہ بھی سبق لینا کہ قرآن سے آپ ان کے نام کے ساتھ عیسیٰ کو ماریں بھی عیسیٰ مر گیا ہے اور جبکہ مر گیا گیا وہاں تو قرآن نفی کر رہا ہے وَمَا قَتَلُوُ وَمَا سَالَوُبُو نہیں قتل کیا نہیں مرے نہیں سوری چڑھے خیر تو وہ پورا اپسٹر میں ریکارڈ کروایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ خواب میں نے اس لئے بیان کیا کہ یہ عصر و میراج کے مسئلہیں بھی بھی غامدی صاحب کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو میرا خواب ہے یہ بالکل مبشرات میں سے ہے بالکل سالح خواب ہے عزمتوں اور رفتوں کو مان لیں کہ زندہ سلامت جسم و جان کے ساتھ آسمانوں پہ گئے اگلی بات میں یہ کہا تو اگر وہ یہ عقیدہ مان لیں اس میں کونسی ان پر گمراہی آتی ہے یہ بھی بتا دیں نہیں آتی نا آپ تو نبی کی شان بڑھائی رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس بڑھنے کے اندر کسی قسم کی کوئی حدود سے تجاوز بھی نہیں کہ آپ نے نبی کو خدا بنا دیا ہو تو آپ نے اس کے ایک عزمت کی بات کی ہے تو نبی کی عزمت کی بات کہنے پہ اللہ کو پکڑیں گے وہ تو محبوب کی عزمت میں خوشی ہوں گے نا تو آپ اگر ان کی عزمت میں ان کو کہیں زندہ سلامت جسم و جان کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس میں اس کو ماننے میں کسی کسی میں کوئی گمرائی کا اندیشہ نہیں بلکہ اللہ کے اور مقبولیت کی امید ہے ٹھیک ہے نا اس لئے جو ہے یہ آج کا واقعہ مانی اس نسبت سے یہ دو خواب ونہ میرا مزاج نہیں ہے میں خوابوں کو بیان کروں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم کیا ہماری حقیقت کیا ہے لیکن چونکہ ان دونوں میں دعوتی فکر وہاں قادیانیوں کے لئے دعوتی فکر ہے اور یہاں ان کے لئے دعوتی فکر ہے تو مجھے امید ہے کہ اگر یہ پازیٹیب معنی میں اور میرے درد دل کو کیونکہ مجھے کسی کی تحقیر مقصود نہیں میں تو درد دل کے ساتھ خلوص نیئے سے ان کو دعوتی حق دے رہا ہوں اگر ان کو قبول ہو گیا تو یہ ان کے لئے ذائقش میں ذائر نصیب ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آمین بہت شکریہ بڑی گہری باتیں شیئر کرنے کے بہت شکریہ جزاکاللہ